کلیفورنیا کے شہر اینہائم میں فرنس آف ہیومینٹی کی جانب سے بنگلہ دیش کے کیمپس میں محسور پاکستانیوں کی انداد کے لیے ایک چارٹ ہی مشاعرے کا انکاد کیا گیا جس میں پاکستان کے مشہور شاعر رفی الدین راز، نیو یورک کے خالد ارفان اور نیو جرسی کے جمیل عثمان کے علاوہ لاؤس انجلس کے مقامی شوراں نے شرکت کی تقریب کی تفصیلات اگاہ کر رہے ہیں کلیفورنیا سے دنیا نیوز کے نمائندے انیس کریم کلیفورنیا کے شہر اینہائم میں فرنس آف ہیومینٹی کے زیر احتمام بنگلہ دیشی کیمپوں میں محسور پاکستانیوں کی انداد کے لیے سالہ میں چارٹ ہی مشاعرے کا احتمام کیا گیا جس میں مقامی شوراں کے علاوہ پاکستان سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب رفی الدین راز، نیو یورک سے جناب خالد ارفان اور نیو جرسی سے جناب جمیل عثمان نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرنس آف ہیومینٹی کے منتظمین نے ادارے کے مشن اور کارکردگی سے حاضرین کو آگاہ کیا دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فرنس آف ہیومینٹی کے چیئرمن جناب نیرالم اور جنرل سیکروٹیری جناب احتشام ارشد نظامی نے اپنی ادارے کے مقاصد پر روشنی ڈالی محصور انہیں پاکستان جو بگلا زیش میں تقریبا 47 سال سے زیادہ حقصہ ہو گیا وہاں رہ رہے ہیں اور یہ لوگ سیکروسیکلی اسٹیٹلیس ہیں ہمارا جو بنیادی منشاہ ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو دو جنریشن بغیر تعلیم کے رہ گئی اس کو ہم لوگ کمپٹسیٹ کرنا چاہتے ہیں کم از کم یہ ہماری اخلافی ذمہ داری ہم سبستے ہیں تو میں آپ سب سے مندان اپیل کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے آپ دانے درمس اپنے اس میں مدد کریں ہماری فرمز اپ ہمیریٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کا پہلا پروجیکٹ ہے وہ منگرہ دیش میں اسٹینڈرڈ مارکستانیز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور جو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ ایجوکیشن، برین وارٹر اور سینیٹیشن تقریب میں لاس انگلس اور قربجوار کے شہروں سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی فرنڈز اف ہمینیٹی کا یہ چیریٹی مشارہ رات دیر گئے تک جاری رہا انیس کریم دنیا نیوز انہائیم کلیفورنیا